بسم اللہ الرحمن الرحیم بزر سامین و ناظرین پروفیسر چودری فقیر حسین شعبہ فردرکس کے سربراہ آج یکم جون دوہدار بیس کو اپنی سروس انگم پل کرنے کے بعد روٹائر ہو گئے ہیں اور ہم انہیں مبارک بات پیچھ کرتے ہیں خوشی کے اس موقع پر جناب پرنسپل پروفیسر ڈاپٹر عبدالجبان جناب وائس پرنسپل پروفیسر چودری وحمد سلیم صاحب کی آر تشریف پرمائے ہیں جناب پروفیسر زاہر صاحب شعبہ فزیکس ہے جناب پروفیسر اکرام طاہر صاحب یہاں تشریف فرما ہے دپارمنٹ آف فزیکس اور جناب پروفیسر نصیر احمد صاحب تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جناب چٹھا صاحبی یہاں پہ موجود ہیں جناب آصف اطبال چٹھا صاحب جی چودری صاحب آپ کو ہم بہت 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 بارک بات پیچھ کرتے ہیں آج کی جو ریٹائرمنٹ آئے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ آپ اپنی سرپس مکمل کرنے کے بعد اس کالے سے ریٹائر ہو گئے ہیں جی آپ کیا فیل کر رہے ہیں آج اپنی ریٹائرمنٹ کے موقع پر جو آپ کے تاتھلات ہیں وہ پتائیے اللہ بڑا شکر آپ تاندرستی ہے سہتا باقی سب خیال چلنچی اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ سہت تاندرستی کے ساتھ ریٹائر ہوئے ہیں جناب پر فیصل چوری فقیر حسین صاحب کے بارے میں ایک رائے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کالج میں جتنی بھی سپورٹ ہوتی تھی ان میں سٹاف رہ جب بھی ہوتی تھی اس میں انہوں نے کسی کو نہیں جیتنے دیا ہمیشہ اول آتے تھے لیکچرر کے ریس ہوئی جب یہ لیکچرر تھے تو ہمیشہ اول سسنٹ پر فیصل بنے تو ہمیشہ اول اس کے بعد پھر اسوسیٹ پر فیصل بنے تو پھر بھی ہمیشہ اول ہی رہے ہیں جناب دعبدالجباد صاحب سر آپ کی فکیر حسین صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں آج ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیر حسین صاحب ان کی اگر آپ بارڈی لینگویج دیکھیں ترچیرہ بار دیکھیں ان کی جسمانیں ان کی فٹلس دیکھیں تو کسی لحاظ سے یہ بھی لگتے کہ اس ایج کو یہ پہنچ کے ہیں جو ریٹائرمنٹ کی اس کی بنیادی بجا یہ ہے کہ فکیر حسین صاحب فیزیکل ایگزرشن کرتے ہیں فیزیکل مینٹسان خیار کرتے ہیں مینور برد کرتے ہیں فیزیکل کام کرتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تب ہی لحاظ سے آپ نے کو فٹلس دیکھتے ہیں گھر میں بھی آپ نے زمین بر بھی کام کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ایک کو دیکھیں تو یہ بڑے چوست چلاکو چپنگ نظراتے ہیں اور آپ نے جیسے اپنا یہ اظہاریں خیار کیا کہ جب سپورٹس ہوتی ہیں تو سپورٹس کے موقع پر جب پروفیسر سپورٹس کی ریس ہوتی ہیں تو یہ ہمیشہ بلاتے تھے اب رہا ان کا اکیڈیمک یا دیگر وہ معاملہ تو انتہائی میندی انتہائی پاکیڈوی سے کلاس لینے والے سبجیکٹ میٹر پر برا عبور تھا اور خاموش دبا ضرور کے بارے اچھے ضرور اتنا عبور تھی اور بلا وجہ کسی کامیں اس لئے سے جیسے ہم آتھ بارے کے لئے ٹاگڑانا پریشانت کرنا کتن ان کے مزاج رہ سری تھا اور بڑے ایسا تھی کیسے اپنے بیو بیسرہ جانب لیتی ہیں اور ایسا تھی کیسے کام کائی کرتے ہیں اپنے ڈپارمنٹ کو بڑا لوگ کافر کرتے ہیں طلبابیں اور اپنے قلیق میں بہت حرد عزیز تھے ان کی یہی مہنط کی وجہ سے اور ان کے اچھے کام کائی کی وجہ سے تمام احباب ان کی جلو جل سے قدر کرتے ہیں اور ان کو انتہائی تکریم اور تحریم کی نظر سے دیکھتے ہیں پاکہ یہ انسان کی سروس میں جو لوگ گورنمنٹ بلائی ہیں جب پرائیوٹ سیکٹر میں انہیں خاص ایج تک تاک کرنا ہوتا اس کے بارے ریٹائرمنٹ یہ انسانی سروس کی اپنے آجتی ہے اللہ نے ان کو سکرہو کیا انہوں نے ریٹائرمنٹ کی ایج پائے اور اپنے اس عوضے سے بیٹائر ہوئے اور باقی زمین کے لیے ہماری سب کی یہ دعا ہے اللہ اللہ ان کو خوش و پرم رکھیں سیت مند تادرست رکھیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی طرح اب بھی یہ قوال کے دار علاقت رہیں اپنے پچھوں کے لیے اور ادارے میں بھی گاہ ہے بہت شکریہ اگر ادارے کو ایک نظر پڑھیں تو جی بہت شکریہ جناب ریسپل پروفیسر ڈاکٹر ڈلجبار صاحب چوری فقیر حسین صاحب کے بارے میں اپنے بہترین خیالات کا اظہار کر رہے تھے جس طرح انہوں نے بتایا کہ انہیں اپنے سبجیکٹ پر مکمل عبور حاصل تھا اور فزکس پڑھانے میں ان کا جو ہے شہرہ ان کی شہرت اور ان کی ریپوٹیشن پورے ایریا میں تھی اور بہت بچے ان سے آپ بتائیے کہ یہ بہت کمگو دھیمے سادہ مزاج لیکن اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ ڈیڈیکیٹڈ ڈیوٹڈ جناب پروفیسر چودری محمد سلیف صاحب کا بہت وقت چوری فقیر سہین صاحب کے ساتھ جدرہ ہے جناب سلیف صاحب وائس پریسپل ہے آپ کی کیا رائے ہیں سر چوری فقیر سہین صاحب کے بارے میں آج رٹائر ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس مطل پر چانچ دیا چوری صاحب سے میرا تارہ اس وقت ہوا جب ہمارا گورنمنٹ کالج فیصلباد میں بیسی میں ڈیمیشن ہوا بیسی کے کلاز فیلو ہے اس کے پاس پنجاہ یونیسٹی میں چوری صاحب فیزیکس میں تھے میں میتھومیٹس میں پھر رازمت ہو گئی چوری صاحب جڑاوالا جب میں دوگزار ایک میں سبن آباد کالج آیا چوری صاحب سے یا دوستی مستقم ہوگی جو اب تک ٹائم ہے وقت کے ساتھ اس میں جعفہ ہوئے چوری صاحب انتہائی خوش اقلاق مجھن ساڑ اور باکلدار آدمی گاؤں سے انکاہ کر لیکھا آج بھی یہ روانہ گاؤں جاتے ہیں گاؤں میں پروفیسر اور چوہدری دونوں یقصہ یقصہ حمیعت ہیں آپ ان کو جوری فیسین بھی کہہ سکتے ہیں پروفیسر فیسین بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے کام بنایا گیا رہا کالج میں تو کالج میں ان کا فرش اقلاق اور سوڈنٹس کے ساتھ ادھرانہ شکل تو ایک ضربل میں سے رہی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ہماری خواہش ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں کنٹینیو کریں آپ نے مستقلی جناب جوری سلیف 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 صاحب فیسین بری سکل ان کے بارے میں ادھارے خیال کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جوری صاحب کالج میں پروفیسر اور گاؤنٹس چودری ذیمیدار ہوتے ہیں اور وہاں پہ اپنی کاشکاری وغیرہ کرتے ہیں اور جب کاشکاری کرتے ہیں تو بالکل نہیں اصابت ہونے دیتے کہ میں پروفیسر ہوں اور جب پروفیسر ہوتے ہیں تو پھر یہ اصابت نہیں ہونے دیتے کہ میں ذیمیدار بھی ہوں یعنی جس فیلڈ پہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ پورا انصاف کرتے ہیں مجھے سامین و ناظرین آج یکم جون ہے اور آج پاکستان میں بڑا ہم دن بھی ہوتا ہے کہ آج مالی سال کا آغازت ہے یکم جولائید ہوتا ہے چوری اکرام صاحب پر فیسر اکرام تاہر صاحب چوری فجیر صاحب کے پرانے اکلید رہے ہیں ان کے اصابتی ہیں اور ان کو تقریبا زبانہ کالبیلوی سے ہی جانتے ہیں جی اکرام صاحب چوری فکیر صاحب کے بارے میں اپنے رائے دیتے ہیں پسکر رحمہ رحمہ رہے فکیر صاحب سے میرا بقیدہ تارف جو ہے 1989 کا ہے تی آئی کالے جناب نگر ربا کا وہاں یہ صورتیٹ فیسر اکرام کلاسیل کیلس پڑھایا کرتے تھے لون بیسس پہ تھے جب یہ چلے گیا ان کا سبجک کلاسیکل مکانکس اور سالسیل کا پیپر میں نے پڑھانے سے کیا ایک سال بعد یہ ٹرانسل ہو کے دیا ہی کالج آگئے چار سال ہم لوگ پٹھے رہے میں سمنہباد کالج میں آگیا 97 میں فکیر صاحب بھی جہاں آگیا ان کو اپنے سبجک کیوں پر بہت کمانڈ ہے پر خاص طور پر مکانکس کے جو پریکٹیکلز ہیں اس میں اپنا سانی نہیں رکھتے لوگ سمجھتے ہیں کہ فکیر حسین صاحب جو ہیں ایک سخت ملاج پریکٹیکل اگزامنر ہے لیکن میں ان کو دیکھا ہے کہ یہ مجھ سے اچھے اگزامنر ہے صرف بعض لوگ ان کی طبیعت کی وجہ سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ شاید سخت ہوگی وگرنہ ایسی کوئی بات کیا وہ نہیں ہے مجھ سے دیارہ اچھی مارکن کرتے ہیں اچھا ایتا سبجکٹ ہے اچھے ڈیوٹی دی جائے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے پورا کیا ڈیلی ماستر کی ڈیوٹی یہ کمپلیٹ کرتے اور ڈیڑھ دو بجے اخبار پڑھنے کا بہت شوق تھا لازمی طور پہ سٹاف ان میں جا کے تو اخبار ضرور جو ہے وہ پڑھتے جتنی دیر تک انہوں نے اپنی سروس کی بہت اچھا نام کو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے زندگی دے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی باقی ماندہ زندگی جائے ابھی ان کا ایک بیٹا ایک بیٹی بھی ہے وہ ہمارے کالنگ میں ڈی ایس کا جائے جناہ پروفیسور کرام صاحب بہت اچھے داد میں بتا رہے تھے کہ جوری صاحب مکینکس پر بہت 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 رات لگتے ہیں اور خاص طور پر پیکٹیکل لینے میں ان کا کوئی ثانی نہیں اور ایک بات تو یہ ہے کہ کالٹی پر کبھی یہ کمپرمائز نہیں کرتے سوڈنٹس کے بارے میں ان کی یہ رائے ہوتی ہے کہ انہیں پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر کامیابی حاصل کرنا چاہیے جب تک وہ نہیں پڑھتے انہیں کسی قسم کی کوئی ڈگری اوارڈ نہیں کرنی چاہیے جس کے وجہ سے لوگ سمجھیں کہ جب وہ ریٹائر ہو تو لوگ اس کو اچھے لفظوں سے یاد کریں اور ان کی خدمات کو سراہ جائے ان کا محکمہ ان کا دپارٹمنٹ اور ان کا چوبہ جہاں بھی وہ ثروت کرتے رہے ہیں وہ ان کی خدمات کو ریکنائز کریں اور تسلیم کریں پروپیسر آدل صاحب یاد ہے شیفرما آدل کیانی صاحب تیوری صاحب کے پلیگ رہے بڑا رسا جی آدل صاحب آپ فکیر صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسے ان صاحب کا میرا ساتھ دس سال کا رہا ہے اور ان دس سالوں میں کبھی بھی میں نے ان کو موسے میں نہیں دیکھا اگر ان کو کبھی کچھ کہہ بھی دیا ہے تو انہوں نے انتہائی شفیق انداز میں ہمیں اسم جایا ہے اور اچھی طرح سے گائیڈ کیا ہے ہم ان کی اچھی لائف کے لیے دعا دوں ہیں کہ اللہ ان کو زندگی اور صحیح دت آتے ہیں جی اچھی دعائیں اچھی صحیح کے لیے دس سال کا رسہ نا قابل فراموش یہ تھے جناب چودری عادل صاحب بڑا اچھا انداز میں بتایا پرویسر زہد علی صاحب ہمارے پرویسر ہیں بہت ہی خوبصورت چھو بفتکس کے جی آپ چودری صاحب کے ساتھ رہیں بڑا آپ کی کیا رائے ہیں کے بارے میں